موسیقی امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شگرد ہے اور وہ کاریفتِ محمد پانی پتی دیوبندہ شگرد ہے میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھہتا تلاوتِ آیات کے ساتھ تعلیمِ کتاب کہ قرآنِ پاک کی معنی مطالب اور مفہوم میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتبِ دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاصیر عربی اردو اور مختلف زبادوں میں لکھی ہے ان کی تعداد دھائیس سو سے بھی زیادہ ہے صرف تفصیریں صرف تفصیریں اور ان میں کئی تفصیریں ایسی ہیں جو کئی کئی جردوں پر مشتمل ہیں بیس بیس تیس تیس جردوں کی بلکہ علامہ افغانی کے دس سال کے دروس ہمارے پہاولپور کے ایک عزیز بزرک نے جمع کیے جو ان کا شگرد تھا دس سال کے درسے قرآن کو کٹھا کیا دس جندے بنی قرآن کا صرف پہلا پاو مکمل ہوا کیا علم ہے انگوگوں کے پاس آتیس کا تصفر نہیں کر سکتا دیسری چیز ہے تعلیم حکمت کے شریعت کے احکامات اور مسائل یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہہ رہے بھائی ایک گگوہی جیسا فقی پیش کرو ایک مفتی کی فیض اللہ دلوی پیش کرو ایک مفتی عزیز الرحمان دلوی پیش کرو ایک مفتی محمد شبی پیش کرو ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدار میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہف اور شہنشات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے پٹھنے پٹھنے اور میں اگر اس موضوع کو چھڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے مرارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے کسی نے حضرت شیخ الہند مولنہ محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شگرد تھا استاد بھی محمود ہے شگرد بھی محمود ہے ایک چھوٹا سے نار کے درست کے نیچے ایک استاد اور شگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں اور شگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے علامہ زمان بنے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے صاحب نے نہیں آئی آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں فرمائے میرے تو ہر میتان میں تفسیر ہے میری تصریف ہے کس میتان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی فرمائے میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شگرد انور شاہ کو دیکھ لو اگر فقیحت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میں عزیز الرحمان اور قفیت اللہ کو دیکھ لو فرمایا اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھ رہا چاہتے ہو سیاست کے میداد میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد دبید اللہ سنوی کو دیکھ لو اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میداد میں مجھے کچھ دیکھ رہا چاہتے ہو میرے ایک ہی شگرد تصفف کا امام عشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلہ کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد حسین حمد مدری کو دیکھ لو میرے دعوت و تبلیغ کو دیکھ رہا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو میرے ایک ایک شگرد ایسا ہے میں علا وجل پصیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شگردو کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی پہلے طور میں امام عاظم نعماد ابن ساویت ابو حنیفہ امت کا وہ فقی اور مجتحد تھا جس کے شگرد ایک ایک شگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی یا دوسرا شیخ الحد مولنم محمود حسن رحم اللہ ہے جن کا ایک ایک شگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں میں اس موضوع کو لمبانی کرتا میں مختصر بات عرض کرتا ہوں اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یقون فی آخر اس زمانے امتن لہم مثل عجر اولہم آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقشے قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا عجل دے گی آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام آزم نومان اپنے ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاحت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید آفد کھنگو ہی گزرا علماء دیوبند کا وہ عظیب فرزا جس کی مثال دنیا نہیں پیچ کر سکتا اگر اس دور میں احمد اپنے ہمبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتا پہلے دور میں ایک استاد اور شگرت نے بیٹھ کر کتھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالین ہے تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شگرت علامہ شبیر احمد عثمانی شگرت شیخ علی مولنہ محمود حسن استاد استاد اور شگرت نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیچھ کر سکتا میں کہتو پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑ جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمتہ ناظر کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے انور شاہ تشمیری میں جو اس کی شرع لکھی ہے داریخ میں آتھ تک اس جیسی کتاب نہیں آسکی پہلے طور میں امام مسلم سے ہی مسلم لکھ کے گئے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم پات چردوں میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی اگر امام ابو تعود نے ابو تعود لکھی ہے بل موجود ابو تعود کی شرع مولانا خلیل احمد سہارم پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی امام مالک محتہ امام مالک لکھ کر گئے شیخ الحدیث محبت سے حاصل مولانا محمد زکریہ قادر کی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرع لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا کبھن نفل محتہ اوہ زکریہ نے کیا محتہ امام مالک کی شرع لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے وعدے سے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بے ابو حنیفہ کا مقلق تھا ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم باقبال ایک ایک عالم لازمہ میں یہ کہتوں تو بے جاری خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں چھ مہینے تک لاہوری کی قبر امام اللہ علیہ مولانا حمد علی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنب کی خوشبو دنیا میں میکیا ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو ہم اس پر اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی اقال دی